اسلام علیکم HTML CSS کے تیسرے ٹوٹوریل میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں آج ہم سیکھیں گے کہ HTML کا سنٹیکس کس طرح سے ہوتا ہے سب سے پہلے سیو کرنا سکھتے ہیں کہ سیو کس طرح سے کیے جاتا ہے نوٹ پیٹ پلس پلس کھولیں اور پاہل سیو ایس اب آپ اس فولڈر میں جائیں جہاں پر آپ کو اپنی ویب سائٹ کا پہلا پیج سیو کرنا ہے میں اسے documents میں کر رہا ہوں documents and then HTML CSS کے اندر یاد رہے اب یہاں پر آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں اپنے پہلے پیج کا میں index لکھ رہا ہوں index لکھنے کا main مقصد یہ ہے کہ index ہماری ویب سائٹ میں as a main page as a homepage use ہوتا ہے اگر آپ یہاں پر کچھ اور نام لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے لیکن best practice ہے index سے start کرنا جیسے ہی index وہ پیج ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ویب سائٹ کھولتے ہیں جیسے facebook.com کھولتے ہیں تو اس پر جو پہلا پیج آتا ہے وہ آپ کا index ہوتا ہے google کھولتے ہیں google پر پہلا جو page google لکھتے ہیں جو page آپ کے سامنے آتا ہے وہ index ہوتا ہے ٹھیک اس کی جو extension ہے وہ ہوگی .html .html آپ نیچے سے select کریں یا simple آپ .html لیکھیں it's up to you ھٹی ایم ایل ھٹی ایم ایل ھٹی ایم ایل خیر چھوڑیں میں یہ سا لیکھنا ہوں index.html اور یہاں سے all types کرتا ہوں save ٹھیک یہاں پر اب ہم دیکھیں گے کہ ھٹی ایم ایل کا جو basic structure ہے basic syntax ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے ھٹی ایم ایل .html یہ دیکھیں ھٹی ایم ایل کی starting take ھٹی ایم ایل کی closing take ان کو ہم text کے نام سے جانتے ہیں اب جو بھی ہماری ھٹی ایم ایل کی coding ہوگی وہ ساری یہاں پہ ہوگی بیچ میں ساری ھٹی ایم ایل کی coding یہاں پہ ہوگی اب اس کے اندر ہمارا ھٹی ایم ایل کے بعد آئے گا head and then closing head head کے اندر ہمارا title ہماری javascript ہماری css جو بھی coding ہوتی ہے وہ ساری ہماری head میں آتی ہے ابھی فیلال ہم css کو نہیں دیکھیں گے ابھی فیلال ہم simple title دیتے ہیں my first page ٹھیک اب head سیمی نیچے آگیا اب ھٹی ایم ایل کی body ہماری ساری ھٹی ایم ایل کی coding ہماری ساری body میں ہوگی body ھٹی ایم ایل website کے دو questions ہوتی ہیں ایک head دوسرا body head میں ہمارے ساری وہ چیزیں ہوتی جو کہ ہمارے browser کے لئے ہوتی ہیں کرتے ہیں ہمارے جو content آپ کو نظر آتا ہے body start کریں گے یاد رہے body ہماری head کے بعد آئے گی لیکن html کے اندر ہی ہوگی ہم text کو open کرتے ہیں then close کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو coding میں نے کی ہے اس coding کو آپ بالکل یاد کر لیں یہ پر ہماری یہ اس کی correct document tab نہیں ہے کیونکہ یہ document type html 5 کی ہے لیکن میں اب اس ہی بھے start کروں گا document type کیا ہوتا کہ ہمارے browser کو بتاتا ہے کون سی language میں use کی گئی ہے ٹھیک اس کی detail میں ہم نہیں جائیں گے اب ہم اس save کرتے ہیں یاد رہے جو بھی آپ changes کریں گے اس کے بعد آپ save کرنا ہو آپ control s save کریں یا یہاں سے آکے save کریں it's up to you اب آجے کھولتے ہیں ہم اپنا page یہ دیکھیں index اس کے آگے google chrome ka icon آگیا ہے جیسے میں اس پر click کروں گا ہمارا web page کھول آئے یہ دیکھیں یہ رہا ہمارا title my first web page یہ ہمارے title یہاں پہ آیا جیسے آپ google لکھتے ہیں تو وہاں پہ google آتا ہے اور body ہماری خالی ہے ابھی تک body میں ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا اب تھوڑا بہت لکھتے ہیں body جیسے hi i am body میں تھوڑی changing کی اب میں اسے save کروں گا ctrl s اب آجائیں اپنے page کی طرف یہاں پر ابھی تک کچھ نہیں آیا آپ کچھ بھی changing کریں گے اس کے بعد جب اپنے page پہ آئیں گے تو آپ refresh کرنا پڑے گا اگر آپ refresh نہیں کریں گے تو آپ کو نظر کچھ بھی نہیں آئے گا جو آپ نے changing کی ہیں refresh اور یہ آگیا hi i am body so دیکھا دوستو یہ ہے ہماری basic coding اس syntax کو آپ بالکل یاد کر لیں کیونکہ یہ syntax ہمارے ہر website ہر page پہ ہو so guys thank you